اکثر لوگ ہیں جو میری طرح یاماہ وائی بی زی ڈی لکس یا ڈی ایکس افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی وائی بی زی کو ڈی ایکس بنا دیتے ہیں کم خرچے میں جیسا کہ میں نے اپنے جی ایس وان فیفٹی کے ساتھ کیا اسے سپیشل ایڈیشن سے بھی اوپر کی چیز بنا دی آج کچھ ایسا ہی موٹر سائیکل ہم دیکھیں گے دس اس گوئنگ تو بی این آسم آنس ریویو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ پی کے ویڈیو اور کون نہیں جانتا کہ ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے یاماہ نے اپنے وائی بی زی ڈی لکس کے نئے گریفکس متعارف کروایا اور گریفکس تو چلو پرفارمنس سے اسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بس پرائز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے جو ہوئی بھی ہے اور ابھی ہونی بھی ہے ہم ملتے ہیں دی پرسن ہو نیڈس نو انٹرڈکشن مسٹر حارس السلام علیکم والیکم السلام علیکم حارس کیا ہے عمر بھئی الحمدللہ آپ بتائیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک الحمدللہ اچھا حارس آپ نے اس وجہ سے تو ڈی ایکس نہیں بنایا ایسے کہ گریفکس والا سین تھا کہ پرفارمنس کچھ دینی نہیں ہے انہوں نے صرف گریفکس دے دی اور پیسے بھی زیادہ وہ ٹور لیں گے کیا سین تھا آپ نے نیا ڈیلیکس کیوں نہیں لیا in the first place اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا عمر بھئی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک نیا بائک لوں وہ مجھے اوبر پرائش لگتا ہے جیسے باقی بائک ساری ساری ہر چیز ہی اوبر پرائش تو that is the reason کہ میں نے اس موٹسیکل میں موڈیفکیشن کرنا زیادہ بہتر سمجھا ٹھیک ہے اچھا یہ موڈل کون سا اور لیا کتنے میں تھا یہ دوہزار سیترہ موڈل ہے اور میں نے لیا تھا ایک لاکھ اور دس ہزار روپے گا اچھے وقتوں میں ہاں تو آج کل کیا پرائش ہوگی اس کی without modification اچھے وقتوں میں میرے خیال تین لاکھ پچانوے یا تین لاکھ چورانوے ہزار کے زیرو میٹر ہے اور اس کی کوئی پرائش نہیں کیونکہ یہ almost priceless ہی ہے وہ depending upon the condition and mileage وہ جو کوئی قیمت لگا دے اور اگلے پندر کی ضرورت تک بھی ہے کہ اسے کتنا عشر ضرورت ہے تو اس حساب سے قیمت لگ جاتی ہے برحال دو کے آس پاس ہی آپ سمجھ لیں اس وقت اس کی ہاں دو پلس ہی ہے دو سے نیچے تو نہیں ہے ہاں جی اس وقت کے حساب سے یہ قیمت ہے اس کی اچھا حریس آپ نے اس کے ساتھ کافی کچھ کیا 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 وہ ہمیں بتائیے گا پلیس عمر بھئی اس حساب سے پہلے تو ایک go to modification ہوتی ہے جو جتنے بھی یامہا وائی بی زی والے owners ہیں وائی بی آر جی کا یہ رنگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ وائزر لگاتے ہیں یہ سب سے پہلی موڈیفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر اس کے ٹائر سینج کیا تھے فرنٹ پر نوے نوے اٹھارہ ڈالا تھا بیک پر سو نوے اٹھارہ ڈالا تھا اور تب اس کی سٹاک سسپنچن تھی پھر مجھے تھوڑا شوق تھا کہ اس کو ذرا ایک مزید کلاسی اور اس طریقے کی لوگ دی جائے تو پھر اس پر یہ ڈسک بریک انسٹال کی ہے اور سنگل پسٹن کلپر ڈسک بریک ہے اور اگر آپ یہ شوکس بھی دیکھو گے تو شوکس بھی ڈیفرنٹ ہیں اس کے اگر آپ اوپر آکے دیکھیں تو کلے پاؤن ہینڈل بار لگے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ سارا سینج ہے یہ داؤن میں نے خود کیا ہوا ہے کیونکہ سسپنچن ایک ڈیفرنٹ موٹ سائکل کی ہے جس کی ہیٹ اس سے بہت زیادہ ہے وہ بائک کا نام ہی لے لیں اس بائک کا نام ہے راوی پیاغیو سٹارم 1 to 5 ابھی میرے بائک کا جو کمپلیٹ فرنٹ اینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ سارا راوی پیاغیو سٹارم 1 to 5 سپیڈا میٹر بھی اسی کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب علی یہ دونوں ٹریز اوپر والی نیچے والی یہ بھی اس کی ہیں سسپنچن بھی اس کی ہے اور یہ سارا سینریو ہے ڈسک بھی پیاغیو کی ہے بیسیکلی ایک پیاغیو سے اترا تھا اور اس پر لگا دیا تھا اچھا تو کوئی مسئلہ دونے ہوگا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی علٹریشن نہیں کرنی پڑی ٹھک 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 فیٹ ہوتا ہے یاما حوالہ اتارو یہ حوالہ لگاؤ خرچہ کتنا ایک ہوا تھا عمر بھائی میرا خرچہ تھوڑا سا زیادہ اس لئے ہوگیا تھا کیونکہ میں نے پتری وغیرہ لگا کے کچھ بھی نہیں کیا تھا لوگ اکثر بوتل چینج کر لیتے ہیں تو خرچہ بہت کم ہوئی تھا میں نے پورا فرانٹ ہی نیا ڈال دیا تھا میرے اس ٹائم پہ لگے تھے چالیس ہزار روپے کتنا عرصہ پہلے اٹس بین اراؤنڈ گھوڈ سکس منھ میں اس کو یوز کر رہا ہوں میرا خیال ہے کہ یوز میں ہی تھا تو آج بھی یوز میں ہو سکتا ہے سستہ بھی مل جائے دیفنیٹلی بیفنیٹلی کیونکہ میں نے اپنے ایک فرینڈ کی شاپ سے لیا تھا اور اس نے میرے سامنے ایک بیک سے چلتا وہ آرہا تھا اور پھر میں نے اس پہ لگا دیا تھا اور میں اس ساری حسل سے بچ گیا مطلب مجھے کوئی الٹریشن نہیں کرنی پڑی کوئی گھوٹی رکھو یہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ٹھیک ہے بلکل بولٹو بولٹ یہ بیٹھ گیا اور انڈ پہ یہ اشارے جو ہیں یہ سیڈی ہنڈرڈ والے لگا دیئے لکس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو اپنی ریمارس اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یامہا کی اپنی سسپنشن بہت اچھی ہے یہ تھوڑی سی ہارڈ ہے اب میں یوش ٹو ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ کیا بھی تھا یا نہیں آپ نے اس کا ٹائروں کا پیٹرن اور پروفائل بھی ٹوٹلی آپ دیکھیں تو چھین جی کیوی تو یہ ٹائر ہیں پینتھر کے ٹریکر ہیں اچھا مزی کی بات یہ مجھے ٹالے ہوئے تقریبا دو سال ہو گئے ہیں دو سال پہلے جب میں لہور آیا تھا تو میں نے ایک ٹرم نہیں سنی تھی وہ تھی بی پیئر ٹائر مجھے نہیں پتہ تھا کہ بی پیئر بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو میں مارکٹ گیا ہو تھا نئے ٹائر لینے تو ساتھ جو دوست تھا اس نے کہا رہنے دو میں تمہیں بی پیئر ٹائر مانگا کے دیتا ہوں جتنے کہ ایک ٹریکر آرہا تھا اچھا بی پیئر کا سین یہ ہوتا ہے کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے دیتی ہیں دیکھیں یہاں پہ it was supposed to be the company name over here but انہوں نے اس کو بف کر کے مارکٹ میں نکال دیا یہ پینتھر کا ٹریکر ہی ہے اب میں ہر بندے کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ برینڈ نیو ٹائر لینے کے بجائے بی پی ٹائر لے لیں ٹھیک ہے بٹ سٹل یہ ایک تھا اس ٹائم پہ مجھے فیوریبل لگ رہا تھا تو ایک گوٹ اس ڈان باقی عمر بھائی جو اس میں ایک سب سے مزے کا موڈ ہوا ہے وہ اس کے ایکساست ہے جو دو ہزار پندرہ سولہ موڈل وائی بی آر جو آرہے تھے اس کا لگا ہوا ہے اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ گھنگا ہو گیا یہ ہے مطلب جب آپ ٹائم پہ ٹائرل کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جب میں لہور آرہا تھا تو میں اپنے اسی بائک پہ آیا تھا تو وہ بہت ایک پلیزنگ ساونڈ تھی ورنہ وہ شور کے ساتھ آپ اتنا زیادہ ٹراول کرنا آپ کو بھی پتا ہے صحیح اتنا ساؤنڈ ہوتا نئے یامہاز کا تو بہت اچھا تھا انہوں نے آواز بہت انچی کر دیا اچھا آواز جو انچی کی ہے وہ عوام کی آواز پہ انچی کی ہے کہ ون ٹو فائیو ہو اور آواز نہ ہو تو عوام کو اللہ تعالیٰ نیکی دے آمین سو مامی ابھی تک تک اسی چیز سامنے نیرے کہ یہ کیسے مسئلہ اس میں جو آج سے پہلے ڈسکس نہیں ہوا لیکن یہ سامنے آگا کوئی ایسا 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 ہے اس میں ابھی تک میکنیکلی نہیں عمر بھائی میکنیکلی مسیح اللہ بہت ساونڈ ہے اور اسیت مجھے کوئی ایسی نہیں ہوا اور اگر آپ کو مینٹین رکھو تو پھر بہت ایزی رہتے ہیں جامعہ کے باقی کچھ نون فولٹ ہیں جیسے اس کی ٹائمنگ چین کی آواز ہے آپ جتنا مردی کر لیں وہ نہیں جاتی وہ تو ایسا سین ہے کہ آپ کر بھی نہیں سکتا ایک اس کے کلچ کی عجیر گونچی ہے وہ بھی نہیں جاتی یہ اس کے جماندرو مسئلے ہیں باقی اوورال اس جیسا بائک نہیں ہے سسپنشن وائز آپ دیکھ لو لکس دیکھ لو اس کی مطلب لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے سی سی ہے مطلب ان کو یہ ون ٹو فائف بتاؤ تو وہ حیران ہوتے ہیں لمبا بھی ہے نا توڑا یہ سین ہے اس کا بریک کیسی اس کی پرفارم کر رہی ہے کیونکہ اگر ہم وائی بی آر جی سے کمپیر کرتے ہیں اس جیسی تو ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے اس جیسی نہیں ہے با یہ ہے کہ بریک اس کی اچھی ہے میں نے جب یہ فرنٹ انڈ ڈالا تھا تو میں نے سب سے پہلے بریک کا جو پرانا آئل ہوتا ہے اس ریزروائر کے اندر جو آئل تھا وہ بہت زیادہ ڈاک کلر کا تھا وہ سارا میں نے ڈرین کیا تھا پلس میں نے پورے کی سروس کروای تھی بریک پیڈز نے ڈالے تھے تو اس کے بعد سے پھر میرا بریکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ سول ہو گیا اب مطلب میں اتنا کونفرینٹ ہوں کہ اگر میں ہنڈرڈ پلس پہ بھی ہوں تو میں ویڈن سیکنڈ اس بائک کو آپ روک سکتے ہیں طائر بھی انہوں نے پینتھر کا لگایا انہیں پیسے ملے ہیں تعریف کرنے نہ مجھے ملے سیڈلی انہوں نے دو سال پہلے لگایا تھا اور ویڈیو میں نے کہا تھا کہ یہ موچھیں کٹ آؤٹ ہو جائیں گی تھوڑے عرصے بعد تو موچھیں سٹل دے اور یا اتنی زیادہ لٹا کہ آپ کارنرنگ نہیں کرتے یہ موچھیں اس میں آتی نہیں ہے اس کی انٹریکشن نہیں ہوتا روڑ کے ساتھ تب سلامت ہے یہ کیا سین ہے ٹائر ابھی تک اگر آپ دیکھیں چلائے کتنا آپ نے اپنے بیسے عمر بھائی میرا بائک ابھی میٹر کیو موچھیں کٹ آئی لگایا ہے بٹ یہ بائک ہارڈلی بارہ تیرہ زار کلومیٹری چلا ہوتا ہے پھر بھی ٹائروں کی حالت آپ دیکھیں ابھی تک نہیں لگ رہے ہیں نہیں میرا بائک ٹوٹل بارہ تیرہ زار کلومیٹری چلا ہوتا ہے جب سے میں نے خریدا تھا آرہ اب تک آپ چلاتے ہی نہیں میں اتنا نہیں چلاتا لیکن ٹائروں کی حالت بلکل زبردست ہے ٹائروں کی حالت بائک پہ بھی اگر آپ دیکھیں موچھیں اصل میں موچھوں والی بات ہے موچھیں تو وہ فریجائل قسم کی چیز ہے وہ ہٹ ہی جاتی ہے لیکن سٹیل وہ گوڈ اور میں نے بھی اپنے بائک پہ فرنٹ پہ یہی ٹریکری لگایا ہے اور جو اس کی بریکنگ اصل میں یہ سکیٹ نہیں کرتا جیسے آپ بریک لگاتے ہیں میں نے بھی بڑی ڈسک بریک لگا رکھی انہوں نے بھی آپ کو ملتی ہے یہ کمبینیشن ہوتا ہے بریک اور ٹائر کا بائک کو روکنے کے لیے دونوں پرفیٹ ہیں تو ٹائر بھی نوڈ آؤٹ اچھا ہے اور بریک تو انہوں نے آلریڈی بتا دیئے کہ خود ہی سارا کام کروا کے انہوں نے ییس کی ہوئی ہے سو ہاریس جانے سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ مالج ون ٹو فائیو یہ گھستہ پیٹا سا سوال ہے کیونکہ یہ آگیا بائک تو ہم اس کا پوچھ ہی لیتے ہیں ان سے ان کی ایک ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی میں نے ہونڈا لے لیا وہ ہونڈا ون ٹو فائیو والی تو ہونڈا ون ٹو فائیو والی لوگ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں تو تیس پینتی سے اوپر نہیں جاتا یہاں کچھ لوگ ہیں جو پینتالیس بھی کلیم کرتے ہیں اور پچاس بھی کلیم کرتے ہیں کہ جاتا ہے آپ نے کیا ابھی تاکہ اس سے بیسٹ آن اگوڈ ڈے کتنی مالیج اس سے آپ کو ملی ہے ابیتاش مرم بھائی منمم 48 اور میکسیمم 52 یہ یامہ بہت آپٹیمم ہو تو اس سے زیادہ ایوریج نہیں دیتا آپ کو تو ٹائروں سے فرق نہیں پڑھا ٹائروں سے مالیج پہ فرق پڑھا ہے آ آن لوگر سائید آگی ہے تقریباً 48 49 پہ آگی ہے بڑ جو گریپ انہینس ہوئی ہے وہ فنٹیبلس ہے وہ بہت مزید ہے وہ ایک اچھا ٹریڈ ہے دیکھیں یہ آپ کی سیفٹی ہے اور ڈیول پرپوس ٹائر اتنا سستہ پاکستان میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے میں اگر ٹیمسن کی طرف جاؤں یا کسی اور برینڈ کی طرف جاؤں تو ان کا ایک ٹائر اور یہ دو بی ٹائر بڑے مہنگ لیکن بات پھر لوگیں سے لیے جاتے ہیں کہ ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے جزاک اللہ بہت 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 جزاکم اللہ خیر حریس کا چینل ہارس پاور ٹو یہ چینل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا الحمدللہ شو مور لف ٹو حریس اور پلیز سبسکرائب ٹو بائک میٹ پی کے جزاکم اللہ خیر ہارس سے کوئی بھی کوئی پوچھنا آپ کوئن سیکشن بھی حاضر اور ان کے چینل پہ جا کے بھی آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم